السلام علیکم کے پیٹل اسپیشل کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر اس وقت ہم موجود ہیں اقتدار کی کانس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انمول بلوج صاحبہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ انٹریو کر لیا ہے جو علی رضا صاحب کیا کہیں گے اقتدار کے حوالے سے اچھا ڈراما چل رہا ہے ملینز ویوز آ رہے ہیں کیسا لگ رہے آپ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا پیار مل رہا ہے اور لوگ اتنے اچھا ریسپونس دے رہے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کیا کہ یہ اسکرپٹ پڑھ کے جو ہے آپ نے ڈراما کو چوز کیا یا کس طریقے سے یہ آپ کو ڈراما ملا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک نیگٹیو رول میں بھی دیکھا تھا اب آپ کو جو ہے وہ اقتدار میں نیگٹیو رول بہت قرآنہ ہو گیا بیچ والے ڈراماز مس کر دیئے اس سے پہلے شدد چلا تھا تو وہ اس میں میرا بہت سیدھی معصوم چپ ٹائپ لڑکی کا کیا ایکٹر تھا تو جب میں نے اقتدار کا سکرپٹ پڑھا تھا تو مجھے بہت ڈیفرنٹ لگا نیو لگا اور مجھے لگا کہ یہ اس میں ایک میسیج بھی ہے اور یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے تو میں نے یہ کر لیا روبینہ شرف صاحبہ ہیں جاویش شیخ صاحبہ ہیں علی رضا کے ساتھ ہیں دیکھیں آپ کی جو پہلا دفعہ جو سین پہلا دیکھا تھا اس میں آپ علی رضا کو ایسے روک رہی ہیں کہ بڑا پولیٹیشن ہے ہم نے عام پولیٹیشن کو تو کسی کو روکتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ نے علی رضا کو روک لیا اس کے یہ پروجیکٹ بنانے کا وجہ ہی یہی تھی کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اپنے رائٹس کے لیے نہیں بول پاتے تو کم سے کم میں ایک میسیج کے تھروں سکرین کے تھروں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اس کے تھروں اگر ہم کوئی میسیج دے سکیں کہ اپنے رائٹس کے لیے بولیں آگے بڑھیں غلط کا ساتھ مت دیں صحیح کا ساتھ دیں وہ کر سکیں تو اسی لیے سکرین پہ وہ ہو رہا ہے جو ریال لائف میں نہیں ہو رہا اور میبی تھوڑا سوسائٹی میں اس پروجیکٹ کے بعد چینج آئے سینئر کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ربینہ آپا کے ساتھ جیعوید سر کے ساتھ علی کے ساتھ سب سینئر ہیں بہت اچھا ٹائم رہا جہاں میں پھچتی تھی جہاں مجھے مشکل ہوتی تھی کوئی کیاکٹر سمجھنے میں کوئی سین میں کوئی ڈائلوگ میں تو وہ ہمیشہ ہیلپ کر دیتے تھے اور ہیلپ میں آتے تھے جو میرا ایک سین ہے جس میں میں آکے ان کو تھپڑ مارتی ہوں لڑکے کو تو جیسے دن میں نے وہ سین کیا تھا تو جاوید صاحب اور ربینہ آپا بگز میں ہمیشہ سین کے بعد سب کو دیکھتی ہوں کہ ٹھیک کیا ہے تو انہوں نے بجھ بولا نہیں بہت اچھا کیا اور یہ سین ایسے ہی ہونا چاہیے تھا تو آئی ٹھیک وہ آپ کو ایک الگ سے کانفیڈنس دیتا ہے سمجھتے ہیں لوکیشن جو ہے اگر دیگر صوبوں کے ہوتی مری کی ہوتی کلگت کے ہوتی کتنا اچھا ہوتا نہیں لوکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا بسکلی اس پروجیک کا مطلب ایک میسیج ہے لوکیشن نہیں ہے تو آپ پولیٹیکس ہو بسکلی یہ جنگ ہے صحیح اور غلط کے خلاف it's not even about پولیٹیکس it's the junk about right and wrong تو وہ کوئی بھی لوکیشن ہو کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی سٹی ہو کہیں پہ بھی بہت اگر ایک میسیج آپ دے سکتے سکرین کے تھو تو آئی تنک وہ بہت ہے سیٹ کے بعد جب ریکارڈنگ ہو جاتی تھی پھر کیسا آپ کا جو ہے بیہیویر سب کے ساتھ ملنا علی رزا کے ساتھ سپیشن کی I think it's fun سو مجھے عادت ہے کہ مجھ سے یہ گر جائے گا میں خود گر جاتی ہوں چیزیں گر جاتی ہیں کھانا کھاتی ہوں تو گر جاتی ہوں اس چیز کا تھوڑا سا مزاگ ہوتا ہے بہت فن رہتا ہے سیٹ پہ اور علی بہت پوزیٹیو ہے بہت اچھا کو ایکٹر ہے روبینا آپ پہ بہت اچھی ہے میرے ڈائیکٹر فہیم برنی صاحب وہ بہت اچھے ہیں سو بسیکلی سیٹ جو ہے سو بہت اچھے ہیں گرین کی پروڈجکٹ کیسے دیکھ رہی ہیں جو اس سے پہلے پروڈجکٹ ہے ہمائیو سید کے ادوان صدیقی کے اچھے گئے تھے اس کے سواہ جان ساہ ڈراما ہے آج کل زیادہ دیکھا جا رہا ہے ہانیہ آمیر اور فرد مصطفا کبھی دیکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اختتظار بھی کیسا لگ رہا ہے کہ ریلز بہت زیادہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اچھے اچھے بڑے بڑے پروڈجکٹ ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ان کے پروڈجکٹ کے ساتھ ہمارا پروڈجکٹ بھی آ رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں پسند کرتے ہیں تو آئی تنک گریٹفول ہوں اور آپ لوگ کا تھانکیو ادا کرنا چاہتی ہوں شکریہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اقتدار کو اتنا پیار دے رہے ہیں اور ہمارے پیر کو اتنا پیار دے رہے ہیں ہمارے کام کو اتنا پیار دے رہے ہیں میری پرفارمنس کو اتنا پیار دے رہے ہیں ای تنک اس کے لئے تھانکیو لڑکیوں کے اس ظاہرے کاریکٹر میں آپ کا تو میسیج ہے خواتین کے لئے کہ خواتین کیسے سیلف میڈوں کس طریقے سے خواتین کے لئے چیلنجز ہوتے ہیں معاشرے میں کیسا رہنا چاہیئے کیسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے ایک بڑا میسیج ہوتا ہے لڑکیوں کے لئے تو دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہو کام کرنا پہلے بہت مشکل تھا آپ تو زرہ وینس آگئی ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں اور ایکویلٹی پہ اور ان چیزوں پہ زرہ باتیں ہو رہی ہیں ڈسکس ہو رہا ہے تو اب بہت ساری بچیوں نے اپنے لئے بولنا شروع کی ہے اپنے لئے رائٹ اور رونگ چوز کرنا شروع کی ہے تو ای ٹھنک یہ پروجیکٹ بھی ایک میسیج اسی طرح کا دیکھر جائے گا کہ آپ ریسپیک کی لائن کروس مت کریں لیکن اور کسی کو ریسپیک کی لائن کروس کرنے بھی مد دیں تو اپنی ایک لائن ڈراؤ کر کے رکھیں نہ کوئی اس طرف آسکے اور نہ آپ اس سائیڈ پہ ہیں نہ کوئی آپ کو ڈس ریسپیک کریں اور نہ آپ کسی کو ڈس ریسپیک کرنے دیں ایک چیز میں پوچھنا ہے تو انمول بلوچ کس سے انسپیر ہے پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں انمول بلوچ کس سے انسپیر ہے میرے انسپیریشن کیونکہ میں پرانی موویز جب میں چھوٹی تھی تو کبھی کبھی مووی دیکھنے کا ٹیوی دیکھنے کا کیونکہ ہمارے ٹیوی اور موویز یہ اتنا نومل نہیں تھا تو کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی تھی تو میں شب نم جی نومنل انہار کرافٹ تو ای تنک وہ میری انسپیریشن تھی کچھ میسیج دینا چاہیں آخری کسیج دینا چاہیں کچھ میسیج دینا چاہیں خواتین کے لیے ساتھ ساتھ جو میسیج ان لوگوں کے لیے جو روزانہ آپ کا دراما دیکھتے ہیں کیا کسیج میں بھول گئی میسیج کے اپنے فینس کے لیے خواتین کے لیے یہی میسیج ہے کہ سٹرونگ رہیں اپنی ورث کو خود پہچانے اور کسی کو بھی کبھی بھی علاؤ نہیں کرے کہ کوئی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے کوئی آپ کو فور گرانٹڈ لے اور اپنی ویلیوز میں بہت ہائے رہیں اور بس کبھی بھی کسی سے ڈریں مت اور آپ کو خود بتاؤنا چاہے کہ آپ کو خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور آپ کو خود کو کس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہ ہو کہ کوئی آپ کے لئے کر دے گا کوئی آپ کو سنبھالے گا یہ کبھی من سوچیں اپنے لئے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے خود کرنا ہے کوئی اور نہیں کرے گا اور میری آڈینس کے لئے فینس کے لئے اقتدار کی طرف سے تھانکیو سو مچ کہ آپ لوگ اقتدار کو اتنا پیار دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بس اسی طرح اقتدار کو پیار کرتے رہے دیکھتے رہے ہیں ہمیں پیار دیتے رہے ہیں کیونکہ آگے سٹوری اور بھی بہت ڈیفرنٹ ہونے والی ہے آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ تو ڈرامے میں اپنا نام بڑا اچھا کمارے ہیں ویسے اگر بات کریں گرین کی گرین اچھے اچھے پروڈیکٹ دے رہا ہے اس وقت گرین پر جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں اقتدار ڈراما تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت آٹھ قسطیں ہو چکی ہیں زبردست ڈراما چل رہا ہے اس میں جو علی رضا بھی ہیں ساتھ ساتھ انمول بلوچ بھی ہیں بہت سارے بڑے بڑے نام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس ڈرامے کو اگر ہم دیکھیں تو سیاست دانہ میں یاد آ جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا کیا کہیں گے اس ڈرامے کو ہم نے پہلے قسط کو جب دیکھا تھا تو ہمیں ایسے لگا کہ یہ ڈراما کوئی سندھ کی بڑی پارٹی کے حوالے سے یہاں ایسا کچھ ہم کیونکہ سندھ میں رہتے ہیں تو سندھ کے لوگ زیادہ ایسے ڈراموں کو زیادہ فوکس دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو ڈرامے ہیں وہ اچھے بن رہے ہیں گرین اچھے اچھے پروجیکٹ دے رہا ہے آپ نے بھی گرین کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا اس کے اندر وہ جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے جو آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں وہ سندھ کے لیے نہیں ہے خالی جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے ایک مکسچر ہے وہ کیونکہ ہمارے سیٹ پہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ پنجاب سے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ سندھ سے ہیں تو ہم نے اس کا ایک کامبینیشن ایک مکسچر بنایا کہ کچھ چیزیں پنجاب کی بھی اس میں ہیں اور کچھ چیزیں کراچی سندھ کی بھی ہیں لیکن حکومت تو حکومت ہے تو وہ جس طرح چلتی ہے تو ہم نے ایک تھوڑی سی وہ ایلیمنٹ اس میں رکھا ہے کہ اچھا what actually a political background is تو ہم نے وہ چیز رکھا اور باقی رہی بات گرین کے درامو کی تو گرین has a very different and a very good script very good content اور بہت اچھا طریقہ ان کا present کرنے کا جو ان کے دراماز ہیں اس کی marketing جس طرح یہ کرتے ہیں like it really shows that they own the project so it's good اور اقتدار is a really really good drama you should watch it and you will get to know کہ what are you missing out but it's a good story and you will be hooked اور باقی ہماری ٹیم بہت اچھی ہے ہماری جو کاسٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے شیخ صاحب ہیں ربینہ آپا ہیں انمول ہے میں ہوں اور yeah that's it ربینہ آپا کی اپنے بات کی وہ بڑا experience ہے ربینہ آپا کے ساتھ اور ساتھ ساتھ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ربینہ آپا کے ساتھ جو ہے وہ چلے ربینہ آپا کی اپنے بات کی ربینہ آپا تو بڑا experience ہے آپ ان کے بیٹے ہیں اس میں میرے خیال میں جو میں نے ڈراما دیکھا ہے اس میں تو آپ ان کے بیٹے ہی ہیں تو یہ کیسا لگ رہا ہے کیسا کارڈینیشن ہے دیگر ایکٹرز کے ساتھ ایکٹر کے ساتھ خاص کر کے ربینہ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیخ صاحب کے ساتھ اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ شیخ صاحب کو تو ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوئے اور مجھے بڑا اچھا لگا شیخ صاحب کے ساتھ کام کر کے اور ایون ربینہ آپا کے ساتھ اور میں شیخ صاحب کے ساتھ ایون ربینہ آپا کے ساتھ اور اچھی بات یہ ہے کہ میری ان سے میرے ان کے ساتھ بانڈ اچھا بن گیا اور میں ان سے سیکھتا ہوں میں صرف اس لئے نہیں کہ دوستی کر لوں میں اس لئے نہیں ان کے ساتھ بیٹھتا یا اس لئے میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا کہ میری دوستی ہو جائے میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لائف انہوں نے گزاری ہے جس ٹی وی سکرین پہ وہ آتے تھے نو کٹ نو ری ٹیک ایک ریل ہوتی تھی کیامرے کی اور جس طرح وہ اپنی ڈائلوگ ڈیلیوری کرتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے میند کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لیکن ام لکی نافت جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح اور جس طرح اور جس طرح اور جس طرح بلیسڈ دراموں کی بات کریں پاکستان ڈرامے آج کل اچھے اچھے ڈرامے بڑھ رہے ہیں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیو بھی اچھے ڈرامے دے رہا ہے ساتھ ساتھ ایئر وی بھی اچھے ڈرامے دے رہا ہے جو ہانی آمیر اور اپنا فرد مصطفیٰ کا ڈراما تھا وہ بھی اچھا گیا بڑا اچھا دیکھا جا رہا ہے آپ کا بھی ڈراما دیکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو ابھی ہمائیوں سعید کا اور آپ نے دیکھا ہوگا ادنا صدیقی کا ڈراما تھا وہ بھی اچھا دیکھا ہے وہ گرین کا پروجیکٹ تھا پاکستان ڈرامے اچھے بنا رہا ہے سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈرامے جو ہے پاکستان کو ضرورت تھی انڈسٹری کو تاکہ پاکستان کی انڈسٹری اور گروم ہو جاتا جی اچھا گرین نے یہ آکے جو ایک ٹیپیکل چیز تھی وہ توڑی ہے آپ جس طرح گرین کا جنٹلمن آیا تھا وہاں سے بلڈ اپ شروع ہو دنیا پورا آیا اقتدار آیا اور ان کا فرار جو چل رہا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں تو گرین کا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے چینل بنانا چاہتے تھے جہاں پر ڈیفرنٹ کانٹنٹ ہو ڈیفرنٹ طرح کی آرڈینز ہو ہر طرح کی آرڈینز ہو کیونکہ ساز بہو مسالہ لوگوں کو گھر کی آرٹوں کو یہ چاہیے لڑکے نہیں دیکھتے تو لڑکوں کیلئے کیا ہے تو گرین پھر ایک ڈیفرنٹ کانسٹ کے ساتھ آیا انہوں نے کہا لڑکوں کیلئے بھی کچھ ہونے چاہیے یہ مردوں نے دیکھیں بیٹھ کے اور پروپر لی دیکھیں عورتیں تو دیکھتی دیکھتی ہیں مردوں نے دیکھیں بیٹھ کے تو ان کو بھی وہ بھی تو ہماری ٹارگٹ آڈینز ہے ان کو بھی تو کسی نہ کسی چیز پر لگانا ہے تو گرین نے یہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا کہ اگر انہوں نے انڈسٹری میں اس طرح کا چینج لے کے آیا ہے کیونکہ there is always someone جو کہ ایک پہلی اینٹ رکھتا ہے اسی کے اوپر اینٹے رکھی جاتی ہیں پھر گھر بنانے کے لیے تو یہ وہ پہلی اینٹہ جو گرین نے رکھی ہے آپ نے ٹارگٹ آڈینز کی بات کی گرین تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھے اچھے پروڈجک دی رہا ہے جیسے ہمائیو سعید کا بھی جو ڈراما تھا جس میں یومنہ زیدی یادران سیتی کی اچھے بڑے نام تھے دوسرا آپ کا ڈراما جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں جب آپ کے رات جب اپیسوٹ آنیر ہوتی ہے تو صبح کو جب دیکھتے ہیں تو ملین ساف لوگ دیکھتے ہیں تو یہ جیسے ملین ساف لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ جس ٹارگٹ پہ پہنچنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو ڈرامے وہ پہنچ رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ ایک گھنٹے میں ایک ملین ویوز آگئے ایون جو ہمارا بھی نور جہاں گیا تھا اس میں ایسے ہوتا تھا کہ دو گھنٹے میں دو ملین اور دس دس ملین آ جاتے تھے بات صرف یہی ہے کہ آپ سٹوری کتنی اچھی بنا رہے ہو جو آپ کی سٹوری ہے اگر وہ پاور فول ہے آپ اسے پریزنٹ کیسے کر رہے ہو تو جو چیز اچھی بنی ہوتی ہے اور لوگوں کو نا ایک چیز بہت پسند ہے سولو سٹوری اب ایک ڈرامے میں اگر آپ دس خاندان ڈال دو گے نا کوئی نہیں دیکھے گا جو مجھے لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں بٹ اگر ایک سولو سٹوری ہوگی ایک گھر کی سٹوری ہوگی نا تو لوگ وہ دیکھیں گے تو بات ساری ہے سٹوری کی اور ڈائریکشن کی آپ کسنا ریپریزنٹ کرتے ہو اسے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے ڈائریکٹ اچھا نہیں ہوا ہوتا تو ڈراما نہیں چلتا کیونکہ آپ ایک چیز اب آپ ایک ریسپی بنا رہے ہو آپ نے وہ ریسپی پڑی وہ ماسٹر شیف کی ریسپی ہے اس نے بہت اچھا بنایا ہوگا اب آپ اس ریسپی کو فالو نہیں کرو گے نا سہی طریقے سے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں نمک مرچ مسالے جو ہیں وہ نہیں ڈالو گے وہ ریسپی پیکی بنے گی تو کوئی نہیں کھائے گا تو یہی بات ہے بس کمینگ تو تو پوائنٹ کے اقتدار ڈرامے میں کیا ہے کیا سٹوری پر جو ہے کوڈینیشن رہا کتنے دن میں سٹوری کیا پاکستان کراچی میں ہوئی شوٹ یہاں باہر کہیں ہوئی صرف اور صرف سندھ میں ہوئی یہاں سندھ کے جو دیگر علاقے تھے وہاں پہ پاکستان کے دیگر صوبے تھے وہاں پہ ہوئی شوٹ کہاں کہاں پہ ہوئی اچھا اس کی اقتدار کے شوٹ ہوئی ہے صرف کراچی میں اور ابھی چل رہی ہے شوٹ اور ایک اس کا سپل ہے جو کہ ہم نے بھی مری جانا ہے جس کے لیے نتیہ جانا ہے اور کافی ڈیفرنٹ آوٹڈور پلیسز ہیں اسلامباد والی سائٹ پہ اچھا چیٹ کر لو نہیں آتی مزہ نہیں آتا آرڈینس کو ایک ڈیفرنٹ فریم چاہیے ہوتا ہے ڈیفرنٹ لائٹ چاہیے ہوتا ہے ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں جائیں گے تو زیاری سی بات ہے جو کراچی میں کپڑے پہن رہے ہیں وہ نہیں پہنے گے وہاں کام کرنے کا ایکٹر کے لیے کام کرنے کا مزہ بہت اچھا ہوگا ایک ویکیشن ٹائپ فیل ہوگا کام کام نہیں لگے گا لیکن اور دل سے کام کریں گے تو وہ لوکیشن تبدیل ہوتی ہے ہاں آتا ہے بالکل آتا ہے یہ آپ نے لوکیشن کی تو بات کی لیکن جو پاکستان کی جو ڈرامے ہیں جیسے بہت سارے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے انمول بلوچ کے ساتھ کیسا کوڈینیشن آپ کر رہا ڈرامے کے اندر میں نے دیکھا تھا آپ کا پہلا جو سین تھا اس میں جو آپ کو ملنا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو وہ آفیس میں جانے سے روک رہی تھی آپ نے جو کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کون ہے آپ تو اس طرح کیسا کوڈینیشن رہا آپ کے ان کے ساتھ اچھا میری ان کے ساتھ کیمیشتری اچھی رہی ہے کیونکہ کیونکہ میری آن سکرین ہیروین ہے وہ کو ایکٹرس ہے میری تو ہمیں اپنی جو کیمیشتری وہ اچھی رکھنی پڑی تو انمول کے ساتھ بہت اچھا کوڈینیشن تھا انمول is a very hard working girl and a very well deserving girl اور she's a very good person inside out and کام کے ماملے میں بہت اچھی ہے بہت پروفیشنل ہے کیونکہ میں بھی پروفیشنل ہوں تو مجھے کام کے وقت مزاک نہیں چاہیے ہوتا نہ اس کو چاہیے ہوتا تو کام کے وقت کام ہوتا ہے مزاک ہوتا ہے بعد میں پیکپ کے بعد اور جب آپ کام کے وقت کام کرتے ہو اور آپ سین کے اندر ہوتے ہو آپ سین ریہرس کرتے ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر جو کارڈینیشن بنتی ہے اور سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں سین کے بعد جب آپ کا ہو جاتا ہے اسکرنگ وگر جب آپ ریکارڈنگ کے بعد جب ملتے ہو تو کسا آپ کا حصہ ہے ان کے ساتھ رویہ بی اے وی ار باہر کھانا پینا ہوتا ہوگا ظاہر ہے سیٹ پر ساتھ ہوتے ہوگا ابھی تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح آتے ہیں سیٹ پر دس پہ جاتے ہیں رات کو دس گیارہ بجی فری ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ بارہ گھنٹے کام کر رہے ہو تو کیا ہی ہوگا باہر جا رہے ہو کھانے پہ ہاں کبھی ٹیم ڈینر ہو ٹیم لانچ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے بٹ ہم سیٹ پہ ہی وہ کر لیتے ہیں بٹ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاہ نواز والا مہر و نسا کے ساتھ وہ روئیہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ایم نوٹ شاہ نواز ایم جسٹ ایکٹنگ لائک آہ کیریکٹر تو میرا روئیہ ٹھیک ہے میں سویٹ ہوں اور وہ بھی سویٹ ہیں اور وہ بھی اچھی ہیں میں بھی اچھا ہوں تو اگر سب آپ اچھے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر آپ کیوں کسی کے ساتھ روڈ ہوگے درامو میں خواتین کو سیلف میڈ ہونا بڑا بڑا دکھایا جاتا ہے وہ اپنی کس طریقے سے بڑی لیول پہ پہنچنا چاہتی ہے پوری وہ ڈرامے میں ایک طرح سے لڑکی کو دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پوری محنت کرتی ہے ظاہر ہے وہ کیسے کیسے چیلنجز لیتی ہے تو اسی طرح سے ہم نے آنیا آمیر کا ڈراما دکھا اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کیا واقعے میں جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے اتنا چیلنجیبل ہوتا ہے کہ ہم ایسا ڈرامے دکھا ہیں تاکہ لڑکیوں کو موٹیویشن ملے ہاں لڑکیوں کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ کو اس معاشرے میں رہنا ہے تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا اگر آپ بہت اچھے بن کے رہو گے سب کے ساتھ بہت اچھے رہو گے تو آپ دبا دیے جاؤ گے تو آپ کو تھوڑا سا ایک غصہ ایک سٹریٹ فورڈ جو آپ کا جواب ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what's exactly your attitude is not with everyone but ہر کسی کے ساتھ differently ہر چیز کو کیسے ڈیل کرنا لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ جو ہماری community ہے اس میں بہت سی ہی لڑکی ہیں ہماری فیلڈ میں ہماری فیلڈ میں اسی بہت سی لڑکی ہیں کہ آپ ان کو بات کر کے کہیں جا نہیں سکتے وہ آپ کو پکڑ لیں گے تو اچھی بات آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے اور لیکن کام کے ساتھ ساتھ انہیں ہر چیز بیلنس کرنی چاہیے like if they are married اور اگر ان کا husband یا پھر ان کے جو گھر میں لوگ ہیں اس کے فیملی husband کے فیملی اگر ان کو وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اس چیز کو سوٹ آؤٹ کریں نہ کہ یہ کریں کہ اچھا نہیں سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے ختم کر دو میں کام نہیں چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں اور بہت سے کام کرنے کے لئے کیونکہ کبھی کبھی آپ کی کسی ٹپیکل فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلے گی بٹ وہ آپ کے husband کو سٹینڈ لینا چاہیے کچھ بھی ہو تو اس چیز پہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا سا اس وقت خیال کرنا چاہیے کہ اچھا کہ اگر میری فیملی مجھے یہ کہہ رہی ہے اور میرا کیونکہ وہ فیوچر ہے کام ایونچولی ایک دن ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ چیز ایکسپٹ کرنے چاہیے کہ اچھا یار اگر اس نوٹ گوڈ فور مائی فیوچر اس نوٹ گوڈ فور مائی مائیرڈ مائی ریلیشنشپ مائیرڈ لائف تو شی شوڈ تک ایک سٹینڈ کچھ اپنے بارے ہم بتائیں کہ کون سے ایکٹر آپ کے پسندہ ہیں کس طریقے سے آپ اس ڈراموں میں آئے ظاہر اتنے بڑے پروڈجیکٹ بھی کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے اب پاکستان کے ڈراموں میں آ کر ظاہر ایک ایکٹر کے لیے تو بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے مین رول لبدا کر رہا ہے تو کس طریقے سے ڈراموں میں آئے کیا شوک بچپن سے تھا یا جو کسی سے انسپائر ہو کیا ہے آجا مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا کیونکہ پہلے میں نے موڈلیگ بھی کیا تو مجھے بچپن سے ایکٹنگ کا تو شوق نہیں تھا بٹ جب بھی میں کوئی مووی دیکھتا تھا اور کسی ایکٹر کو دیکھتا تھا اور کسی کا فیم دیکھتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ یار مجھے بھی مجھے نہیں کرنا تو بس اللہ کل כי طرف سے کہ خود با خود رستے بنتے گئے اور میں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی تو جب آپ کا بلیف اتنا پکا ہو تو میرا خلال سب ہو سکتا ہے اچھا آپ انسپیر کس سے ہیں پاکستان میں سے کسی ہے میں پاکستان میں در آر کپل آف ایکٹرز فاہد مصطفی دوی ہی پورٹری ہمسیلف اور جس طرح وہ شو کرتا ہے فاہد بھائی ہیں فاہد مصطفی ہے اس کے بعد ہمائیو سید is a very good artist جن کو میں نے دیکھا ہے اور مجھے تھا کہ اچھا یار یہ کتنا اچھا کر رہے ہیں اور بلال عباس is doing very well وحاج is doing very well and my brother خوشحال احمد تہاگنی یہ سب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے ان کو دیکھے ہوتا تھا کہ یار اچھا very nice very good work very good quality very good craft تو بٹ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا میں نے کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ یار میں کاش اس سے چنجور مجھے ملجے نہیں یار مجھے بھی ملے لیکن اس کو زیادہ ملے تو میں ہمیشہ کسی کی بھی achievement پہ کسی کی بھی چیز پہ mashallah بولتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ تو تب تک نہیں دیتا جب آپ حسد کرتے ہیں جب آپ اگلے کے لئے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس سے اچھا سوچے گا تو بس یہ ہے کچھ message دینا چاہے last یار message ایک ہی ہے audience کو message ایک ہی ہے اور میں آپ کو ہمیشہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی dream ہے نا تو کسی بھی چیز کو تو اس dream کے بیچ میں نہیں آنے دیں اور اس چیز پہ نہ consistent رہیں جب آپ اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو وہ ملنے والا ہوتا ہے تب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چھوڑے نہیں اگر آپ کا کوئی dream ہے تو at least اسے پورا کریں تو consistent رہیں اور بس اللہ تعالیٰ پہ belief رکھیں اور جو آپ سوچیں گے ہوگا جب آپ belief آپ کا اتنا اچھا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا thank you شکریہ 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 شکریہ